پیارے بچوں آ گیا آ گیا آ گیا بیدیہ گیان کا فارم آ گیا ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بیدیہ گیان سب سے اچھی پڑھائی دینے والی سنستاؤں میں سے ایک ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ کیا کیا اس کی پاتتہ ہیں اور کون کون سی سرطوں پر یہ ایڈمیشن لیتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آویدن ہے وہیں نسلک ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو آپ کا فارم ہے اس میں بالک کے اور بالکاؤں کے الگ الگ فارم بھرے جاتے ہیں تو چلیے کیا کیا سرطیں ہم جلدی سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی سرط یہ ہے کہ یہ وہ بچے بھر سکتے ہیں جن کے عوابکوں کی بارسک آئے دو لاکھ روپے سے جادہ نہ ہو یعنی سال میں وہ عوابک جو دو لاکھ روپے سے کم کما پاتے ہیں ایسے گریب بچوں کو یہ فارم بھرا جاتا ہے دوسرا بالک اور بالکاؤں کے لیے الگ الگ آئیو ہے جیسے بالک جو ہیں جتنے بھی بالک اس کے لیے آبیدن کرنا چاہتے ہیں تو وہ سبھی بالک جو ہیں ان کی جو آئیو ہے وہ دو ہزار پندرہ یعنی ایک اپریل ایک اپریل دو ہزار پندرہ سے سے کتنی ہونی چاہیے ایک اتیس مارچ دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ ہونی چاہیے تو اس میں جو جو بالک آتے ہیں وہ سبھی اس کا فارم بھر سکتے ہیں اور ان کے اوابکوں کی بار سے کہا ہے دو لاکھ سے دکھنا ہو ساتھی ساتھ ایسی لڑکیاں یا ایسی بالکائیں جن کی آئیو جو ہے وہ ہے ایک اپریل تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک اپریل پندرہ ایک اپریل دو ہزار پندرہ سے اور یہاں پر اکتیس مارچ لڑکیوں کو ایک سال زیادہ ملتا ہے تو اکتیس مارچ دو ہزار تیرہ کے بیچ میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں اور جن کی آئے جو ہے وہ دو لاکھ سے دکھنا ہو تو یہ سبھی جو لڑکیاں ہیں یہ فارم بھر سکتی ہیں اب چلیے جان لیتے ہیں یہ فارم کیسے بھرنا ہے اور کہاں اس کو جمع کرنا ہے کیا کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک آف لائن فارم ہے آف لائن ہے آپ اس فارم کو جو ہے ان کی جو بیپ سائٹ ہے اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ان کی جو بیپ سائٹ ہے وہ ہے www.bidyagyan.in تو آپ یہاں سے جا کے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ان کی سائٹ کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہ فارم آپ بی آر سی سے پرابت کر سکتے ہیں اور بھر کر آپ کو جو آپ کے کھنڈ سکچہ ادھکاری کا کاریال ہے وہاں جمع کرنا ہے اور جمع کرنا ہے تو ایک چیز اور جان لیجے کہ جمع کرتے ٹائم ایک پرتی جو ہے ایک پرتی جو ہے بی آر سی پر دے دیجے اور ایک رکھئے اسکول میں اسکول میں پلس تیسری ایک پرتی بنا لیجے جس کو آپ چھاتر سویم رکھے چھاتر اس کو سویم رکھے تاکہ ہم نے کس طرح سے فارم بڑھا تھا وہ سب دیٹیل ہمیں پرابت ہو سکے اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک لاسٹ چیز اور جان لیجے کہ اس کو بھرنے کی انتیمتی تھی کتنی ہے مین بات یہ ہے کہ اس کو بھر کے آپ کو کب تک تو یہاں پر اس پر سروپ سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھرنے کی انتیمتی تھی جو ہے وہ ہے دس اکٹوبر دس اکٹوبر دوہزار چوبیس تو آپ کو دس اکٹوبر دوہزار چوبیس تک اس کو بھر کر دوہزار چوبیس تو دس اکٹوبر دوہزار چوبیس تک بھر کر اس کو آپ کو بی آر سی پہ جمع کرنا ہے فارم بھرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں جسے آپ کو آدار کار سنکیہ تو پتہ ہی ہو ساتھ میں آپ کو پی این نمبر جو پرمائنٹ ایجوکیشن نمبر ہے اس کا پتہ ہونے چاہیے اس سکول کا یو ڈائس یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے دنواد